کل لکم رائن و کل لکم مسئولنن ریتیہی کے مصداق اور اس سے اس کی اس ریایہ کا جو اس کے ماتحب تھی پوچھا جائے گا کہ تُو نے کیا کیا اس زندگی سچائی میدان جیت کی آئے گی اگرچہ تابیر کی غلطی ہی کیوں نہ تو میں چاہتا تھا کہ میں کس طریقے سے اپنی زندگی کی تحریک میں جان سکوں کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے سپانی رستہ نہیں بنا سکا کیوں نہیں بنا سکا وہ انقلاب اگر نہیں آ سکا کیوں نہیں آ سکا دشمن دوست نہ بن سکے کیوں نہ بن سکے دوست سجن نہ بن سکے کیوں نہ بن سکے ہم اگلوں کی صفوں میں وہ زلزلیں نہیں لا سکے کیوں نہ کر سکے وہ میراج ہم سے چھن گیا تو کیوں چھن گیا میں ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈیل کریک نہ کر سکا کیوں نہیں کر سکا کیا غلطی تھی اگرچہ یہ دنیا تو بنی ہے کہ انسان فتح کر رہے اس کو اللہ کی مدد اللہ کہتا ہے ہر انسان کو ہم نے کچھ نہ کچھ سلطا دیا ہے لائف اور اس سے اس کی اس ریایہ کا جو اس کے ماں تحت تھی پوچھا جائے گا کہ تُو نے کیا کیا ہے اس زندگی کتنے کلیجے ہلا کے آیا ہے اس دنیا میں کتنی روحوں کو مقصدیت کا درست دے کے آیا ہے کتنے سمندروں کے رخ موڑے ہیں تُو نے اپنے نظریہ کی طرف ماں فوق الفطرت اور ماں تحت الفطرت امتزاج کے ساتھ کتنی زندگیاں تُو نے درست کی ہیں اپنے اندر کے باطن کے کتنے فرقوں کو تُو نے مو دیا ہے کہ اگر خوف کو پکڑو تو امید بھاگ جاتی ہے امید کو پکڑو تو خوف دم توڑ دیتا ہے ال ایمان اُبین الخوف و الرجا سنبھالتے ہوئے خود جان توڑ دے گا اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہوں گے تو شک اپنے گھڑے لے کے آ جائے گا یقین مارنے کے لئے اسے سنبھال رہے ہوں گے تو قوت ارادہ کے اوپر شاوات آ جائیں گے یہ دونوں فساد فیل ارادہ فیل استدلال سنبھالی رہے ہوں گے اتنے میں ماضی کا عشق آ جائے گا وہ نفسیات کی بلائیں آ جائیں گے تو یہ مسائل کے بیچ میں میں کوئی کلی قائدے جاننا چاہتا تھا جدر سے میں ہر روز چیک کر لوں گلتی کہاں سے ہو رہی ہے کیونکہ قیادت اور امامت اور لیڈرشپ کا سب سے بڑا حصول قرآن کہتا ہے اگرچہ جملہ شیطان ہی کہے گا قیامت کے دن اور اللہ نے شیطان کی پوری زندگی کے یہ آخری جملوں کو رکم کیا ہے قرآن کے نصور ابراہیم میں کہ وہ جاتے ہوئے بتائے گا انسانیت کو کہ ہویا کیسے تو ان بڑے جملوں میں سے ایک بڑا حصول نکلتا ہے زندگی میں بربادیوں کو سمجھنے کا اصول الخسارہ اگر ہم کہیں کہ ملامت ہمیشہ ٹاپ منیجمنٹ پہ جائے گی بھائی لیڈرشپ ہمیشہ رسپانسیبال اور ذمہ دار ہے کہ اگر لوگ نکل گئے ہمارے ہاتھ سے میں ٹیبل پر اگر اپنا گیت نہ بیٹ سکا میری گلتی ہم مجمع کو قائل نہ کر سکے میری گلتی میں ماں اور بیوی کے بیچ کا وہ توسط اختیار نہیں کر سکا ماری گلتی وقت کی بینہ ذالی کا سبیلہ نہیں کر سکا ہماری گلتی بچوں میں وہ اعتماد نہ پیڑا کر سکا ہماری گلتی مسئلہ کو اپنا درد نہیں بیٹ سکا یہ ہماری گلتی یہ میری گلتی منج سنبھالتے سنبھالتے عقیدہ نکل گیا ہماری گلتی عقیدہ پکڑنے گیا منج نکل گیا ہاتھ سے ہماری گلتی دونوں سنبھال رہا تھا تو فکہ برباد ہو گئی ہماری گلتی خاندان کو اپنا کارکن نہیں بنا سکا ہماری گلتی ماں باپ کو قائل نہ کر سکا میری گلتی ملک میں اپنا قلعہ نہیں منوا سکا میری گلتی اصول یہی کہتا ہے کہ الزام خود لینا پڑے گا اور نبوی سنت اور منج بھی یہی ہے یہ تو شیطانی روشت تھی جس نے کہا قولہ ربی بیمہ غوائی تھے نہیں نعوذ بیلہ نسبت شر اس نے نعوذ بیلہ اللہ کی طرف کر دی جبکہ زہر الفساد فی البری والبہر بیمہ چثبت ایتن ناس اور یہ تو نبوی منج ہے ربنا ظلمنا انبوسنا مجھ سے ہی ہو گیا ہوگا اللہ کچھ مجھ سے ہی ہو گیا ہوگا میں ہی غلط ہوں گا مگر اپنے آپ کا سیلف چیک لیتے ہوئے اور سیلف ریفلیکشن لیتے ہوئے اور سیلف انیلیسس کرتے ہوئے اور خودی کا تدزیہ اور محاسبہ کرتے ہوئے خودی برباد بھی نہیں کرتا ایک مومن تو میں جاننا چاہتا تھا گلتی کہاں ہو رہی ہے کیونکہ مصبت چیز منفی کو کھا جائے گی یہ قائدہ ہے اس بات نفی پہ غالب ہوگا انشاءالکہ پوزیٹیوٹی اپٹیمزم ہمیشہ میدان مارے گی سچائی میدان جیت کی آئے گی اگرچہ تابیر کی گلتی ہی کیوں نہ ہو اس لیے تو جب اس نے کہا تو جملہ اپنے محل میں کفریہ ہی ہے لیکن نیت اور قصد اور عظم اس کا للہیت اور علوہیت والا ہی تھا تو اللہ نے کیا جان رہا ہے ہو جان دیئے انسان نلگت کلو بنی آدم خطا تو تابیر اور عبارت کی گلت اگرچہ محل میں ٹھیک ہونی چاہیے دوسری جہد سے لیکن نیت پھر کیوں نہیں ہوا پھر کیوں چھن گیا پھر کیوں در لڑ گیا میرا پھر کیوں نہیں وہ ادارہ ایک سنگے میل بن سکا وہ فکر اس اروج تک کیوں نہ پہنچ سکی حق ہونے کے بعد بھی کیوں نہیں وہ باگ سینے میں اتر سکی اگرچہ اللہ قلیلہ قلت ہی تھی جو حق والوں کو ملی میرا براست قلت ہی تھی اللہ نے قرآن میں کچھ ایسی کلیات دی ہیں میکروز جسے ہم کہتے ہیں میکرو پرنسپلز کہتے ہیں ہم جو زیاد تو ایسی ہیں کہ حران ہو جا انسان کسی جگہ پر ہے وَإِذَا خَاتَ مَحُمُ الْجَهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا اور کسی جگہ پر ہے جزا و سیعتی بھی مثل ہے مشکل ہے جو زیاد کو ماسٹر کرنا لیکن کلی قائدے ایسے دینے اللہ نے جہاں سے انسان اپنی زندگی کی اس تحریک کو ہر وقت چیک لے سکتا ہے محاسبہ کر سکتا ہے کہ ہم وہ کیسے وہاں تک پہنچے محاسبہ کر سکتا ہے محاسبہ کر سکتا ہے محاسبہ کر سکتا ہے